السلام علیکم ویوورز مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انام و کرام سے نوازیں گے جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے جو وہ ایش و ارام کی زندگی بسر کریں گے جبکہ ایمان لانے والوں اور بڑے عمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے جو کہ دوزر کی صورت میں ہوگا جہاں وہ تکلیفت زندگی بسر کریں گے جنت پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں جنت کی چورائی زمین اور آسمان کے برابر ہے سورہ الامران آیت نمبر 133 جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی سورہ رائد آیت نمبر 35 جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی سورہ تاہا آیت نمبر 118 اہل جنت سونے کے گنگن اور سبز لیشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے سورہ کحاف آیت نمبر 31 اہل جنت اقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پینگے سورہ صافات آیت نمبر 46 اہل جنت کے لئے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہی سے پہلے کسی جین یا انسانیں چھوا تک نہیں ہوگا سورہ رحمان آیت نمبر 56 اب جنت احادیث میان کریں گے جنت میں بیماری برہاپا موت نہیں ہوگی مسلم شریف اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنی میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے ترمزی شریف اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ چھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضاء کو خوشبو سے معتر کر دے بخاری شریف جنت کے محلات سونے اور چاندی کے انٹوں سے بنے ہیں اس کا گارہ تیز خوشبو والا مشخ ہے اس کے سنگریزیں موتی اور یاکوت کے ہیں اس کی مٹی زافران کی ہے ترمزی جنت کے سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے ترمزی آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا مسند احمد جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھر سوار سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا بخاری جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے بخاری حفظ کوسر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی مسلم جہنم اب اللہ پاک کی قضب جلال یعنی جنم کے بارے میں کچھ آیات ملحظہ فرمائے جہنمیوں کے لئے آگ کے لباس کٹے جائیں گے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جسی ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے سورہ حج آیت نمبر انیس بیس جہنمیوں کے لئے آگ کا اونہ اور آگ کا بچھونا ہوگا سورت العراف آیت نمبر اکتالیس جہنمیوں کی گردنوں میں توک ہاتھوں میں زنجینے اور پاؤں میں بیریاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا سورہ حق آیت نمبر تیس سے اکتیس سورہ مومن آیت نمبر اکتر بہتر جہنمیوں کو آگ میں کے پہار سوت پر چڑھا دیا جائے گا سورہ مدسر آیت نمبر سترہ جہنمیوں کو پینے کے لئے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا سورہ ابراہیم آیت نمبر سولہ غلیس اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو مو سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا سورہ قحف آیت نمبر انتیس بدبودار کروا اور کانٹے در درخت جہنمیوں کو کھانے کے لئے دیا جائے گا سورہ تلغاشیہ آیت نمبر چھے جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لئے لوہ کے عرض ہوں گے سورہ حج آیت نمبر اکیس جہنمیوں کو تنگو تاری کوٹرے میں ٹھونستی آ جائے گا جہاں وہ موت کی تمنہ کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی سورہ فرقان آیت نمبر تیرہ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجئے جہنم میں انٹھوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر کا سر محسوس کرے گا اور بیچو کھچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا مساند احمد جہنمی کا ایک دان اہت پہاڑ کے برابر ہوگا مسلم جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بھائیں گے کہ ان میں کشنیاں جلائی جا سکیں گے حاکم جہنم میں کافر کے دو کندوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا مسلم جہنمی کی خال کی مٹائی بیالی سہات تقریبا تیرے سر فٹ ہوگی ترمسی جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آٹے کے لیے چار ارب نوے کروڑ فرشتے مقرر کیا جائیں گے مسلم جہنم کے گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تیہمیں گننے والا شخص مسلسل ستر برستہ گرتا جلا جائے گا جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور احادیث کے حوالے سے یہ ایک متصیر سا تعریف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزہ کے عذاب سے پناہ دے آمین